اسلام علیکم سٹوڈنٹس تعلیمی ادارت تعلیمی سرگرمیاں مکمل طور پر ہم ریگلر انداز سے بحال نہیں کر پائے تھے چونکہ کرونا وبا کا سامنا تھا کرونا کی دوسری لیر کی وجہ سے بھی تعلیمی داروں کو بند کرنا پڑا اور تیسری لیر کی وجہ سے بھی جس کی وجہ سے جو آپ کا سلیبس تھا وہ مکمل کور نہیں ہوا گو کہ آپ کا سلیبس سمارٹ کیا گا لیکن اس کے بعد وجود آپ کو سمارٹ سلیبس تھا وہ بھی کور نہیں ہوا تو طلبہ کی جانم سے امتحنات کے متعلق یہ سوال اٹھایا گیا اور احتجاج کیا گیا کہ ان کے امتحنات میں کچھ ریلیکسیشن دی جائے تو جس کے بعد جو ایڈوکیشن آتھورٹیز ہیں اور وزرہ تعلیم ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کے جو امتحنات ہیں صرف اقتیاری مضامین کے کنڈکٹ کیے جائیں گے یعنی آپ کو یہ جو فیصلہ تھا کہ امتحنات تو ہر صورت کنڈکٹ ہو گئے کیونکہ دوسری بار تمام طلبہ کو بغیر امتحان کے پرموٹ کرنا ناممکن تھا پوسیبلٹیز کے کوئی چانس نہیں تھے اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ کے جو سبجیکٹس ہیں وہ کم کر دیا جائیں اور جسٹ الیکٹیف سبجیکٹس یعنی اقتیاری مضامین کے آپ کے پیپر کنڈکٹ کروا لیے جائیں اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ دس چولائی کے بعد تمام جو بورڈز ہیں وہ اپنے نمی دسمی اور گیاروی باروی والوں کے امتحنات کنڈکٹ کریں گے اور پہلے مرحلے میں یہی فیصلہ کیا گیا کہ دسمی اور باروی جماعت کے طلبہ کے امتحنات کنڈکٹ کیے جائیں گے تو اس حوالے سے پہلے اس فیصلے کو دیکھتے ہوئے دسمی اور باروی جماعت کے طلبہ کے لیے پشاور بورڈ، مالاکنڈ بورڈ، ایبٹ آباد بورڈ نے آپ کے اقتیاری مضامین کے امتحنات کنڈکٹ کرنے کے لیے جو عطمی ڈیٹ شیٹ ہے وہ جاری کر دیا اور اس کے مطابق آپ کا جو پہلا پیپر ہوگا وہ دس چولائی کو کنڈکٹ کیا جائے گا وہ تمام طلبہ جنہوں نے پشاور بورڈ، مالاکنڈ بورڈ یا ایبٹ آباد بورڈ سے دسمی اور باروی جماعت کے امتحنات دینے ہیں ان کا پہلا پیپر دس چولائی کو کا تفصیلی ڈیٹ شیٹ آپ کو واضح طور پر سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے آخری پیپر آپ کا دسمی اور باروی جماعت کے طلبہ کا انیس چولائی کو ہوگا اگر واضح طور پر سکرین پر نظر نہ آ رہی ہے تو اس ویڈیو کی ڈسکرپچر میں لنک دیا گیا اور آپ کو پشاور بورڈ، مالاکنڈ بورڈ اور ایبٹ آباد کی بورڈ کی جو تفصیلی ڈیٹ شیٹ ہے وہ اس لنک میں مل جائے گی آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپچر میں دیا گیا لنک بھی ملازم فرما سکتے ہیں اور اس پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کون سے دن کون سا پیپر ہوگا آپ کی تعلیم کے متعلق جو بھی آپ ڈیٹ آتے رہے گی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے فیلال ہم مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ